دو ہزار چودہ میں موڈی یک کے ادھے کے بعد اتر پردیش اور بیہار کے مسلم بہل لوگ سبا اور بیدان سبا کی کئی سیٹوں کا گڑت بدل گیا دو ہزار انیس آم چناؤ کے بعد پشم منگال کی مسلم بہل سیٹیں بھی ان میں شامل ہو گئی ہیں بھاجپا نے ان سیٹوں کے چناؤی گڑت کو بہت حد تک بدل دیا ہے راج میں بیدان سبا چناؤ کا پرچار ابھی سے زور پکڑنے لگا ہے اس بیچ ستہ کی دعویدار دلوں کے سنگھرش کے بیچ مسلم ووٹوں کا سنگھرش بھی شروع ہو گیا ہے دو ہزار گیارہ کے جنگڑنا کے انسار پشم منگال میں مسلم آبادی ستائیس پرتیشت سے کچھ ادھک تھی یہاں لوگ سبا کی گیارہ اور بیدان سبا کی لگ بھگ سو سیٹیں ایسی ہیں جن کے نتیجے پرتیکش یا پرتیکش روپ سے مسلم ووٹرز تیہ کرتے ہیں 294 سیٹوں والی بیدان سبا میں سو کا آکڑا کیا محتو رکھتا ہے اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے یہ آکڑا کسی پارٹی کا کھیل بنا سکتا ہے تو اس کے ستہ تک پہنچنے کا سپنا بھی توڑ سکتا ہے کئی دشکوں تک مسلم ووٹوں پر پہلے کانگریس اور پھر لیفٹ کا اکادیکار تھا لیکن پچھلے 3-4 چناؤں سے ممتہ بنرجی ان کی سب سے بڑی دعویدار بنی ہوئی ہیں راجے میں ممتہ کی مضبوط استدی کے پیچھے ان ووٹوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اب AIMIM یہ کہتے ہوئے کہ مسلم ووٹرز کسی کی جاگیر نہیں ہیں ان مسلم بہت سیٹوں میں سے ستر پر اپنے امیدوار اتارنے کا من بنا رہی ہے حالانکہ جھارکھنڈ ویدان سبا چناؤں میں مسلم ووٹروں دوارہ AIMIM کو نکارے جانے کے بعد ممتہ نے تھوڑی راہت کی سانس لی تھی اور AIMIM کو محتو دینا کم کر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2019 میں جھارکھن ویدان سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے ممتہ بنرجی نے کوچ بہار کے اپنے کارکرتہ سمیلن میں پہلی بار مسلم اکسٹمیزم یا مسلم اتیواد شبد کا پریوک کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ علپسنکھکوں میں کچھ اتیوادی ہیں ان کا ٹھکانہ ہیدر آباد ہے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا جائے ظاہر ہے ان کے نشانے پر OVC اور AIMIM تھے جواب میں OVC نے الٹا سوال کر دیا تھا کہ ممتہ بتائیں کہ بھاجپا نے راج میں 18 لوگ سبا کی سیٹیں کیسے جیت لیں لیکن بیہار ویدان سبا چناؤں میں مسلم بہل چھتروں میں MIM کے پردرشن نے ممتہ کو ایک بار پھر چوکننا کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ AIMIM پر بھاجپا سے فنڈ حاصل کرنے کا آروپ لگا رہی ہیں وہ بے لاگ لپیٹ کہہ رہی ہیں کہ OVC پشم منگال میں بھاجپا کو مدد پہنچانے کے لیے آئے ہیں ممتہ MIM کے بڑے نیتاؤں کو توڑ کر ٹی ایم سی میں شامل کر رہی ہیں وہ ایسی ہی یدی پھرپورا شریف کی زیارت کرن اپنے لیے سمرتنج اٹھا رہے ہیں تو ممتہ کی طرف سے اماموں دوارہ AIMIM کو نظرانداز کرنے کی اپیلیں کی جا رہی ہیں بھاجپا فلحال ٹرنمول کو بھرشتہ چار ہنسا اور پرشاسنک ناکامیوں کے مددوں پر گھرنے میں لگی ہوئی ہے لیکن جیسے جیسے چناؤں نزدیک آئیں گے وہ سی اے اے نارسی، اوید بنگلہ دیشی گھسپیٹ، پشو تسکری جیسے دھروی کرن والے مددوں پر واپس آئے گی بھاجپا نے فلحال ویسی پر بھی نرم رویہ اختیار کر رکھا ہے لیکن ایک بار ان کے چناؤں میں اتر جانے کے بعد ان کے بہانے بھی وہ دھروی کرن کا پریاس کرے گی موٹے طور پر دیکھا جائے تو پشمنگال میں ویسی کی موجودگی تین سمبھاؤناوں کو جنم دے سکتی ہے پہلی جھارکھنٹ کی طرح یہاں بھی مسلم ووٹرز انہیں نکار دیں دوسری بھیہار کے طرح یہاں ان کو کچھ سیٹے مل جائیں تیسری مسلم ووٹوں کے بٹوارے کا لاب بھاجپا کو مل جائیں ان تینوں سمبھاؤناوں کے علاوہ چوتھی سمبھاؤنا یہ بھی ہے کہ ان کی چناؤی سبھاؤں میں یدی بھیڑ امرتی ہے تو بھاجپا اسے اپنے چناؤ پورو دھروی کرن کی کوشش میں استعمال کر سکتی ہے پیشلے کچھ چناؤں میں دیکھا گیا ہے کہ مسلم بہول چھتروں میں جہاں پہلے مسلم امیدواروں کی جیت تیہ مانی جاتی تھی وہاں بھی بھاجپا نے جیت کا پرچم بلند کیا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچاس پرتیشت کے آسپاس یا اس سے ادھک مسلم ووٹ والے لوگ سبھاؤ چھتروں سے بھی بھاجپا نے جیت درج کی ہے اتر پردیش میں رامپور اور مراد آباد اور بیہار میں کٹھیار اور ارریہ جیسی سیٹوں پر جہاں مسلم آبادی پینتالیس سے پچاس پیصد کے بیچ ہے بھاجپا نے جیت حاصل کی ہے یہ الگ سوال ہے کہ ان چھتروں میں مسلم ووٹ بھاجپا کو گئے یا نہیں لیکن پہلے تو نہیں جاتے تھے بہرحال پشم بنگال بھی اس پربھاؤ سے اچھوٹا نہیں رہ سکا ہے یہاں بھی پچھلے لوگ سبھاؤ چناؤں میں مسلم بہل چھتروں میں واجپا کا پردرشن اور پرتیاشت روپ سے شاندار رہا تھا خاص طور پر بنگلہ دیش کی سیما سے لگنے والی نورتھ بنگال کی آٹھ لوگ سبھاؤ سیٹوں پر جیت درج کر پارٹی نے سب کو حیران کر دیا تھا کیونکہ ان آٹھ سیٹوں میں سے چھ سیٹوں یعنی رائے گنج اوج پیہار دارجلینگ جلپائی گوڑی بالور گھاٹ اور مالدہ اتتر اور مسلم ووٹرز کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے مالدہ اتتر اور رائے گنج میں تو مسلم ووٹ پچاس فیصد کے آس پاس ہیں مالدہ دکھن جہاں مسلم ووٹرز کی سنخیہ پچپند پرتیشت کے آس پاس ہے یہاں بھی بھاجپا ماتر کچھ ووٹوں سے جیت حاصل کرنے سے ونچیت رہ گئی تھی یہاں بھاجپا کے پرتیاشت پردرشن کی وجہ یہ تھی کہ مسلم ووٹ تین حصوں میں بڑھ گئے تھے اور بھاجپا ہندو ووٹوں کو اپنے پکش میں کنسولیڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی مثال کے طور پر رائے گنج سے بھاجپا کی دیبشری چودری نے ترنمول کانگریس کے کنھیا لال اگروال کو لگبک ساٹھ ہزار ووٹوں کے انتر سے ہر آیا یہاں سی پی ایم کے محمد سلیم کو ایک لاکھ اسی ہزار کے لگبک ووٹ ملے تھے جبکہ کانگریس کی امیدوار دیپا دانس منشی کو اسی ہزار کے قریب ووٹ ملے تھے یعنی چوتھرپا مقابلے کا لاو یہاں بھاجپا کو ملا تھا بھاجپا کی رج میں شاندار جیت کے پیچھے جو دلیلیں دی جا رہی ہیں ان میں بھلے ہی یہ کہا جا رہا ہو کہ ترنمول کو پدست کرنے کیلئے لیفٹ نے ایک راڈنیتک رننیتی کے تحت اپنا ووٹ بھاجپا کو ٹرانسپر کیا ہے لیکن اس دلیل میں بہت دم نہیں دکھتا ہے ثبوت کے طور پر مسلم بھول چھتروں میں بھاجپا کا پردرشن ہے بھاجپا نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہاں سمپردائی دھروی کرن کا لاب اٹھایا ہے اور راج میں اپنی استطیق مضبوط کر لی ہے ساتھی راجنیتک ہنسا نے بھی بھاجپا کو راج میں کافی مضبوطی پردان کی ہے اس سوال کو الگ رکھتے ہوئے کہ اویسی کو پشم بنگال میں چناؤں میں اترنا چاہیے یا نہیں اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ کیا اویسی سو کے آس پاس مسلم بہل بیدان سبھات سیٹوں پر ممتہ کا کھیل بگاڑنے کی چھمتہ رکھتے ہیں جیسا کہ لوگ سبھات چناؤں میں دیکھا گیا ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اویسی نے راج میں پچھلے کچھ ورسوں میں جو سبھائیں کی ہیں ان میں امڈی بھیڑ یدی ووڈ میں تبدیل ہوتی ہے تو نشیط روپ سے یہ ممتہ کے لیے چنتا کی بات ہوگی اور بھاجپا کے چوتھرپا حملے سے اپتری کی شکار ممتہ یدی جلد اس کا توڑ نہیں ڈھونڈ پاتی ہیں تو ان کے لیے ستہ کا رستہ دشوار ہو جائے گا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں جا کر اپنا بہومولی سجھاؤ ضرور دیں